یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین جن جانوروں کا شرعن گوشت کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور جو عام دنوں میں بھی حلال جانور ہے یہ حلال جانوروں کے ٹوٹل آزار ٹوٹل پارٹس آف بوڈی سب کے سب حلال نہیں تو جو آزار جو چیزیں حلال جانوروں کی شرعن حرام ہیں جن کا کھانا درست نہیں ہے ناجائز ہے یا مکروح تحرینی ہے آج کی اس مجلس میں وہ آزار وہ پارٹس آف بوڈی آپ کے خدمت میں وہ سات چیزیں آپ کے خدمت میں ذکر کی جائے گی جن سات چیزوں کا کھانا حلال نہیں ہے مکروح تحرینی ہے ناجائز ہے درست نہیں ہے حلال جانوروں کی سات چیزیں شریعت میں ایسی ہے جن کا کھانا حلال نہیں ہے ناجائز ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر دم مصفوح ہے یعنی بہتا ہوا خون دم مصفوح یعنی جو بہتا ہوا خون ہے جب جانور کو زباہ کرتے ہیں اور فورس کے ساتھ فوارے کی شکل میں جو وہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ بہتا ہوا خون حرام ہے اور اس کی حرومت نص قطعی قرآن مجید سے ثابت ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو بہتا ہوا خون ہے جو بلکل حرام ہے بعض مذہبوں میں بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے جانوروں کا خون جمع کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کی شفا کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں یا قربانی کے جانور کے عظمت کی وجہ سے وہ اس طرح کے خون کو جمع کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی استعمال کرتے ہیں یاد رکھنا چاہیے یہ بلکل جائز نہیں ہے سخت حرام ہے قرآن مجید سے اس کی حرمت ثابت ہے تو دمِ مصفو بلکل جائز نہیں بہتا ہوا خون سخت حرام ہے اس کو جمع کرنا اس کو اس طرح استعمال کرنا شرعا جائز نہیں ہے دوسرے نمبر پر جو حلال جانور کے آزا میں جو چیز حرام ہے وہ مذکر یعنی میل جانور کی شرمگاہ یعنی ذکر اگر اونٹ ہے یا بطرہ ہے یا بیل ہے یا بھینسہ ہے یہ میل اور مذکر جانور کی نر جانور کی پیشاب کی جگہ جس کو عربی میں ذکر کہا جائے گا یہ شرمگاہ جو ہے یہ حرام ہے یہ مقروح تحرینی یہ نصف قطعی سے ثابت نہیں ہے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ مقروح تحرینی ہے اور مقروح تحرینی اور حرام جو ہے وہ قریب قریب ہیں البتہ ناجائز ہونے میں یہ ساتوں چیزیں برابر ہیں تو بیرہ حال پہلے نمبر پر مقروح تحرینی دم مصفو بیتا ہوا خون ہے حرام کا درجہ نصف قطعی سے جو حرمت ثابت ہوئی اس کا درجہ اوپر ہوگا پھر اس کے بعد دوسری جو چھے چیزیں ہیں اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے تو دوسرے نمبر پر جانور کی اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ کا کھانا ناجائز ہے تیسرے نمبر پر جو حرام چیز ہے ناجائز چیز ہے وہ ہے خصیتین جس کو کپورے کہا جاتا ہے فوتے کہا جاتا ہے انسیین کہا جاتا ہے تو یہ کپورے اور فوتے جو مزکر جانور میں دو ہوتے ہیں یہ کپورے اور فوتے جو ہے یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے درست نہیں ہے اسی طرح چوتھے نمبر پر مادہ فیمیل جانور چاہے اونٹنی ہو چاہے بکری ہو یا بھینس ہو اس طرح کے جو فیمیل جانور کی پیشاب کی جگہ اور شرمگاہ ہے اس کا کھانا بھی شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے تو یہ چار چیزیں ہو گئیں پانچوے نمبر پر مسانہ مسانہ یعنی پیشاب کی تھیلی جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے جس کو مسانہ کہا جاتا ہے یہ پیشاب کی تھیلی اس کا استعمال بھی بلکل جائز اور درست نہیں ہے چھٹے نمبر پر پتہ پتہ جو کلیجی کے پاس ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں پیلا پانی ہوتا ہے جو اتنا کڑوا اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ قصائی لوگ زبا کرنے کے بعد سب سے پہلے چمڑا نکالتے وقت اس کو نکالنے کا احتمام کرتے ہیں کہ اگر وہ پھوک جائے اور گوشت میں پھیل جائے تو گوشت کو خراب کردینے کا اور گوشت کے خراب ہو جانے کے بہت زیادہ چانسس ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں بیماری اور گندگی پھیل سکتی ہے اس لئے قصائی لوگ اس کو بہت جل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے اس کا استعمال بھی جائز اور درست نہیں ہے اور ساتھوے نمبر پر غدہ جس کو غدود کہا جاتا ہے غدود بعض لوگ اس غدود سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جانور میں جو نلی آتی ہے نلی وغیرہ اس کا جو غدہ جو بولتے ہیں اس کو نکال کر جو کھاتے ہیں جو لذیذ ہوتا ہے سمجھتے ہیں وہ مراد ہے وہ نہیں مراد ہے غدود کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے جانور کے مختلف مقامات پر باڈی میں خون کی گٹلیاں بن جائے خون کی اس طرح کی گٹلیاں بیماری کی وجہ سے یا چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح خون کی گٹلیاں بن جاتی ہے تو وہ جو خون کی گٹلیاں ہیں وہ غدود سے مراد ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے وہ درست نہیں ہے تو حلال جانوروں کے یہ سات آزا سیون پارٹس آف وڈی حلال جانوروں کے ایسے ہیں کہ جن کا کھانا شرعن درست نہیں ہے جس میں سے ایک کی حرمت نمبر ایک وہ تو قرآن مجیز سے ثابت ہے ماہ بقیہ کی حرمت احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو یہ ٹوٹل سات چیزیں ہو گئی جس کا کھانا حلال جانور ہو ان کی یہ سات چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں تو اس میں ان سات چیزوں کے اندر اوجڑی شامل نہیں ہے حرام مغز شامل نہیں ہے اس لیے وہ دو چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا کھانا حلال ہے البتہ اس کے تعلق سے مکمل وضاحت ہم نے ایک الگ اپنے تفصیلی وڈیو میں پیش کیا ہے آپ وہاں اس کو سن سکتے ہیں کہ حرام مغز کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے کجڑی کی تفصیلات کیا ہے تو بہرحال شرعن شریعت سے جو حرام چیزیں ثابت ہیں سراحت کے ساتھ وہ سات چیزیں ہیں اس کے علاوہ حلال ہے ہاں البتہ کسی کی طبیعت کو کراہت ہوتی ہے ناپسند ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں کھاتا ہے تو الگ بات ہے لیکن شرعن جو حلال جانوروں کی حرام چیزیں ہیں وہ صرف ساتھ ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق صحیح تحقیق کی روشنی میں توفیق عمل سے نوازے اور اللہ عز و جل ہم سب کو دین کا صحیح شرور نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے